اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو مائی نیم ہے شاہد بیٹی ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو لیکچر کے اندر آج جو پنجابی انیورسٹی کا پیپر ہوا ہے مورننگ اور ایوننگ ٹونٹی فائیو اپریل ٹو تھاؤزنڈ ایٹین کو آج ہم وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ اس لئے ڈسکس کیے جاتے ہیں یا سٹوڈنٹ کو دکھائے جاتے ہیں کہ اوورال جو ہے سٹوڈنٹس کا اس میں فائدہ ہو جاتا ہے جو پیپر اٹیمٹ کر کے آئے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے پیپر میں کیا کیا ہے کتنا اٹیمٹ کیا ہے یا ہم نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے اور جن باقی یونیورسٹیز کے پیپر ہو رہے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے ان کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے تو ویڈاوٹ یعنی ڈیلی جو ہے وہ آج کا جو ہے وہ لیکچر شروع کرتے ہیں یہ ہے جی یونیورسٹی آف دا پنجاب انگلیش لینگویج ون 2018 اینویل ایگزامنیشن 2018 کا یہ جو ہے یہ پیپر ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ بیسیکلی یہ پیپر کیا ہے یہ مجھے ویڈس ایپ کیا گیا ہے تھوڑا سا کلیر نظر نہیں آرہا ہے لیکن پھر بھی چلیں کچھ کچھ تو سمجھ آئے گی attempt all questions from section a اور section b یعنی یہ تھرڑی آر کا بیپر ہے انگلیش لینگویج ون کا اور یہ compulsory ہے تین گھنٹے دیکھ لیں اس کا جو time ہے وہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ تری آرز کا یہ ہے پہلے جو پیپر ہوتا تھا کمپوزٹ سکین کے تحت وہ ہوتا تھا 3.5 آر یعنی ساڑھے تین گھنٹے کا ہوتا تھا لیکن اب جب یہ split program آیا third year fourth year تو اس میں دونوں paper کی جو timing ہے وہ ہوتی ہے تقریباً تین گھنٹے اچھا جی اس میں دیکھیں as usual جو first question ہے section a میں وہ reference چھوڑا context ہے اس میں پانچ reference ہے تین poetry میں سے لیے گئے ہیں اور دو جو ہے وہ one at play سے لیے گئے ہیں اب یہ آپ دیکھ لیں یہ والا ہے when everybody is praising the sun the rebel remarks the need for the rain یہ point rebel سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے پاس جو b والا ہے standing upon the shore of all we know we linger for a moment doubtfully یہ departure and arrival سے لیا گیا ہے very first جو ہے وہ stanza ہے ٹھیک ہے اور c والا جو ہے when i have fears that i may cease to be یہ لیا گیا ہے john keats کی جو poem ہے when i have fears اس سے لیا گیا ہے اور جو d والا ہے are you afraid yes no you don't get out of it you come with me i shall i shan't have any peace until i made a hole in your forehead that forehead which i hate so much are you afraid یہ پوہ جو ہے یہ سبھر نوف سے کہہ رہی ہے اور یہ one at play ہے the beer ٹھیک ہے اس سے لیا گیا ہے یہ والا جو ہے but must not think that after four years of war one has quite the same ideas about the sanctity of human life how could how could how could one یہ جو ہے یہ اس سے لیا گیا ہے the boy comes home اس سے لیا گیا ہے اور یہ philip کہہ رہا ہے uncle james کو ٹھیک ہے اچھا بڑھتے ہیں question number two کی طرف attempt any two of the following questions 150 words ایچ اچھا 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 اس سے بھا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ 150 to 200 words between ہونا چاہیے بھلکہ انہوں نے کہا 150 words اچھ پہلا جو ہے وہ لیا گیا option استار منگو in the new constitution is the voice of suppressed suppressed ہوتا ہے دبی ہوئی ٹھیک ہے نا جن کی آواز دبارے جاتی ہے suppressed people of india explain the statement یعنی ان کی جو دبی ہوئی آواز جو ہے اس کی وہ نمائلگی کر رہا ہے یعنی سٹار منگو کا جو کریکٹر ہے وہ جو ٹائپ کریکٹر ہے representative ہے اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے اور ساتھ جو colonial system کے جو atrocities ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے describe the life and feeling of of matilda after she lost her borrowed necklace at the ministers ball ball کہتے ہیں dance party یعنی minister کے گھر میں جو میفلے رقص ہوئی تھی اس میں جب اس کا necklace جو تھا وہ گم ہو گیا تھا تو اس کے بعد اس کی جو feelings ہیں وہ لکھنی ہے ٹھیک ہے اور تیسرہ ہے جو the boy comes home by a million is a play which registers the effects of war on human being ٹھیک ہے یعنی یہ the boy comes home اس کا یہ ہے کہ اس میں وہ جو philip ہے وہ he has seven four years in the war اور basically یہ جو play ہے یہ جو world war one ہے اس کے فوری بار لکھا گیا تھا تو اس کے جو effects ہیں arm insano کے اوپر اس کو display کے اندر بھی discuss کیا گیا ہے تو جس طرح philip جو ہے وہ treat کرتا ہے uncle james سے اسے لگتا یہ ہے کہ facts of war ان کو describe کیا گیا ہے اچھا اس کے بعد ہے attempt 22 of the following question 150 words یہ ہے poetry میں سے what kind of life will the protagonist protagonist کہتے hero کو enjoy if he were the king of territory یعنی اگر وہ تتاری کا بادشا ہوتا جو protagonist ہے جو king ہے جو اپنی بات کرتا ہے اس کو protagonist کیا کہا گیا ہے تو وہ کس قسم کی زندگی جو ہے وہ enjoy کرتا ہے یہ اس کی ساری جو imagination جو اس نے پوائم کے اندر ذکر کی ہے بی پہ ہے the poet is elzbeth bishop in the point one art stress upon the reader to learn the art of losing things کہ وہ زور دیتی ہے لوگوں کو کہ آپ یہ جو فن ہے چیزوں کو کھونے کا فن اس کو آپ سیکھیں do you agree with her کہ آپ اس agree کرتے ہیں تو بالکل جی آپ نے agree کر نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں تنگ کرتی ہیں ہمارے mind کو پنج کرتی ہمیں وہ بھول جانے چاہیے اور ہمیں بھی we should be expert in this art آگے ہے discuss the point as fantasy یہ سیرے سے اس نے پوچھ لیا ہے جو fantasy ہے fantasy یعنی imagination اس کا جو ہے اس کے اندر جو comprehension کا جو passage ہے وہ کبھی آیا ہوگا comprehension دونوں groups کے اندر morning اور evening کے اندر بہت easy آیا تھا انشاءاللہ میں اس کے اوپر الگ الگ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی بناؤں گا comprehension کے اوپر بھی اور یہ جو ڈائیلوگ ہیں ان کے اوپر بھی بناؤں گا لیکن یہاں دیا جا رہا ہے اچھا یہ اس کے نیچے question ہے پریسی ہے تو یہ 15 marks کا ہوتا ہے رائٹ الگ between father and son generation gap جنریشن gap کے اوپر الگ جو لکھنا تھا اور یہ میرا نہیں خیال کہ اتنا مشکل جو الگ تھا اس طرح دیکھ لیں کہ یہ آسان ہی رہی شمالی پنجاب کے راج پوٹو نے مغرب سے آنے والے طبائل سے محفوظ رہنے کے لیے کلو کا ایک سلسلہ تعمیر کار رکھا تھا تو یہ بھی آسان ہی ہے انشاءاللہ میں اس کے اوپر الگ جو ہے وہ ویڈیو بھی بناوں گا یہ مورننگ کا پیپر تھا جو پیپر ہوا ہے کمپلسری کا اینویل 2018 پنجاب انیورسٹی کے تحت تو اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ایوننگ کا پیپر ہے اچھے اس میں دیکھیں سیکشن جو سیکشن اے ہے وہ ہے جی explain with reference to a context این three of the following اس میں یہ دیکھیں الیک it was i who lived at the sun to give my loving friends to keep یہ رابط بروننگ کی جو پویم ہے اس میں سے آیا ہے اور بی والا جو ہے and i i watered it in fears night and morning with years یہ poison tree جو ویلیم بلیک کی ہے اس میں سے آیا ہے c والا i sit in the top of the wood my eye closed یہ hawks monologue جو ted hughes کی hawks monologue ہے یہ اس میں سے آیا ہے اچھا یہ d والا i am off my head i am in love like a boy like a fool snatches her hand screams dreams out nails تو یہ جو ہے یہ دبیر میں سے آیا ہے اور یہ پوپوہ جو ہے سوری جو سمیر نوف ہے اس کی جو ہے وہ speech ہے اچھا اور جو evil ہے let that be a lesson to you not to go get up so early of course if you are in army you can't help yourself thanks heaven i am out of market یہ وہ ہی جی جی مورننگ میں ہوا ہے یہ boy comes home میں سے آیا ہے اور یہ philip کی speech ہے اچھا جی question number 2 ہے attempt 22 of the following question 150 word each what different ways were adopted by rosen to help eva and her children take pity so اس کے اوپر جو ہے کافی میں نے ویڈیو لیکچرز میں اپنے چینل پہ بھی اور علم کی دنیا کو چینل اس کے پر جو ویڈیو بنائی ہے تو میں نے جو اس کے ویڈیو وہ highlight یہ تھا بلکہ لکھواتے ہی میں وہ تھا کیونکہ سٹوری میں آئی وہ ہی تو جن تریقو سے وہ اس کی ہے جی ان فول فیل لیو صحیح یہ اس کا لکھنا تھا اور سی والا ہے یہ جو سمتھنی ٹاک آؤ ہے یہ مناطمی آف لائف جو ہے یعنی جو بولڈم آف لائف ہے جو یقصانیت ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے کہ وہ لوگ جو یقصانیت کا شکار ہوتے وہ چیزوں کو بھی شکش چیزوں کو بھی شروع کر دیتے ہیں اچھا جی اس کے پار question number جو 3 ہے وہ ہے 10 22 of the following question of 150 word each how does the poet william davis how does the poet william davis proves that man today is leading a miserable life layer یہ layer سے ہے william davis کی کہ وہ miserable ذنگی اس لئے گزار رہا ہے کہ he has no time to enjoy the beauties of nature b wallah give a summary of the poem the hunts man اس سے آسان میرے question جو پیپر ہے وہ آئی ہی نہیں سکتا ہے اب یہ خود دیکھ لیں سمری سیری سیری پوچھ لئی ہے سمری of the poem the hunts man by edward low barry what lesson do you learn from it lesson یہ ہے کہ we should never convey anything to other people without testifying the honesty of the words کسی الفاظ کی صداقت جانے بنا ہم دوسرے کو نہیں کہنے چاہئے دوسرا lesson یہ ہو سکتا ہے کہ we should avoid over targeting اس کے بارے جی give a critical appreciation of the sonnet when I have fears by john keeps یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ زمانہ پلٹ رہا ہے جب یہ ہم لوگ پیپر دیتے تھے اس وقت critical appreciation اور یہ سمریاں وغیرہ آتی تھی تو اب پھر وہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ وہ سمری اور critical appreciation ہے وہ پوچھنا شروع کر دی ہے ورنہ یہ جو ٹرینڈ تھا یہ 1990 آس پاس یہ ٹرینڈ تھا سمری اور critical appreciation کا سیکشن بی کی طرف آتے ہیں سیکشن بی میں آپ دیکھ لیں کہ کمپری ینشن ہے پیسج پیسج کی پیسج 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 دیو 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 موڈ بہت ہی آس پیسج ہے اور شور سا پیسج کوئی اتنا لین تھی نہیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت آس تھا باقی وہیں سیم ٹرینڈ اس میں رہا ہے یونی بسٹی کی طرف سے لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے اس سال تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہیں ایکسپلین دا یہ دیکھ ایکسپلین دا میرنگ آف ڈیز ورڈ یہ پرپیچویٹ اور سینٹریٹی جو دول افز ہیں ان کو اپنے ایکسپلین بھی کرنا ہے یہ دھرسہ اس میں اضافہ ہوا ہے باقی سیم وہی ہے اچھا پیشن مر فائی ورائی ڈیالوگ بیٹوین ہاؤس وائی ہاؤس وائی اور رائزنگ پرائیس یعنی پرائیس ہائی کی اوپر انفلیشن کی اوپر چیزوں میں کے اندر جو مہگائی ہوتی جا رہی ہے اس کی اوپر جو ہے اور یہ ٹرانزریشن کا پیسج بھی بہت آسان ہے جب ہم گاڑیوں اور تو یہ ہم نے تھوڑا اس کو ڈسکس کر لیا ہے تاکہ سٹوڈنٹ کو تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہو کہ انہ نے کیا پیپر میں کیا ہے تو اس کے ساتھ شاہد بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ